جب اس دنیا میں ٹھیک ایک سو برس پہلے یکم جنوری انیس سو سترہ کا سورج دلو ہوا تو یہ کرائے عرض پہلی عالمی جنگ کی تباہکاریوں سے جوج رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ اور کتنی تباہکاریاں ابھی دیکھنا باقی ہیں انیس سو سترہ کے مشرق وستہ میں نئی بندربانٹ کے نتیجے میں اگلے سو برس کی تباہی کا فارمولہ بالفورڈ ڈیکلیریشن کی شکل میں لکھا گیا برطانیہ نے کسی کی زمین کسی اور کو ایلوٹ کر دی آج یکم جنوری دوہزار سترہ کا مشرق وستہ اسی بندربانٹ کا خونی خمیازہ بھگت رہا ہے انیس سو سترہ میں یہاں سامراجی سٹیٹ ایکٹرز اور ان کے کٹ پتلی بچے جمہورے ایک دوسرے کو تباہ کر رہے تھے دوہزار سترہ میں انہی سٹیٹ ایکٹرز کے نون سٹیٹ پوتے پڑھ پوتے اور بغل بچے یہی کام خوش اسلوبی سے آگے بڑھا رہے ہیں انیس سو سترہ میں وڈرو ویلسن کا امریکہ پہلی بار اپنے برعظم سے باہر کسی بین الاقوامی جنگ میں کودا اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی آسانی سے اس ٹوٹی پھوٹی لالچی دنیا میں ایک سوپر پاور کا کردار ادا کر سکتا ہے اس کے بعد امریکہ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا آج سو برز بعد دوہزار سترہ میں بھی امریکہ قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے مگر جیسے سو برز پہلے جرمنی فرانس آسٹرو ہنگیرین ایمپائر اور زار ایک دوسرے سے شکار کے گوشت پہ لڑ رہے تھے اسی طرح آج سو برز بعد نیا چین اور نیا روس امریکہ سے اپنا حصہ چھین نہ چاہ رہے ہیں امریکہ سو برز پہلے کے اس جرمنی کی طرح لگ رہا ہے جس نے عالمی ڈھلوان پہ اپنی فسلاہت روکنے کے لیے تنگ نظر قوم پرستی کا کھونٹا پکڑ لیا اور یہ تنگ نظر قوم پرستی بڑھتے بڑھتے نازیت کے گھر میں پناہ گیر ہو گئی جبکہ چین سو برز پہلے کے اس امریکہ کی طرح لگ رہا ہے جو نیا نیا گھر سے دنیا فتح کرنے نکلا تھا اس کشمکش کے نتیجے میں دو ہزار سترہ کے بوڑھیں امریکہ کی ٹرم قیادت اس ملک کو کہاں تک سنبھالا دے پائے گی انتظار فرمائیے انیس سو سترہ میں اس قررہ عرض پہ پہلی بار پسے ہوئے طبقات کے نام پہ روسی بالشویکوں نے خونخار اشرافیہ کا بوریا بستر گول کر کے سوویت یونین کی بنیاد رکھی اور ستر برز بعد خود سوویت یونین کا بستر گول ہو گیا مگر اس کی راک سے ولادی میر پوتن اُبھر آیا آج دو ہزار سترہ کا روس اگرچہ سوویت یونین تو نہیں لیکن اس کا اثر اور رسوخ پھر اسی رفتار سے بڑھ رہا ہے جو ایک زمانے میں سوویت یونین کا خاصہ تھی سو برس پہلے بھی یہ دنیا کیمپوں میں بٹی ہوئی تھی آج بھی یہی منظر ہے کردار بدل گئے مگر بھوک وہی ہے الفاظ بدل گئے مگر نیت وہی ہے اشکال بدل گئیں مگر انسان تو وہی ہے ابھی دو ہزار سترہ کے تین سو چونسٹھ دن باقی ہیں مگر سیاست میں تو ایک ہفتہ بھی بہت لمبار سا ہوتا ہے پوتن، جی جن پنگ، ڈانلڈ ٹرامپ، رجب طیب اردوان، نریندر موڈی، نیتن یاہو، بشار الاسد، جنرل عبدالفتہ سسی اور دائش کی رولر کوسٹر دنیا میں نئے سال کے دروازے سے داخلہ مبارک ہو ارے یاد آیا انیس سو سترہ میں اس کررہ عرص پہ جتنے جانور چرن پرن تھے آج ان کے صرف چالیس فیصد باقی ہیں کیا انہیں بھی ہیپی نیوئیئر کہنا بنتا ہے کہ نہیں اور وہ بھی محضب انسان کی جانب سے موسیقی موسیقی